السلام علیکم آئیوٹیو فیملی کیا حال ہے آپ سب لوگوں کے امید کرتی ہوں بلکل ٹھیک تھاک اور خیر خیریت سے ہوں گے جناب آج ہے میری ویڈنگ انیورسری اور مجھے بلکل بھی یاد نہیں تھا میں بلکل بھول چکی تھی اچانک سے مجھے یاد آیا تو میں نے کہا چلیں تھوڑا سا جو ہے وہ اس کو سیلیبریٹ بھی کر لیا جائے اور باہر بھی نکلے ہم نے بہت کچھ کیا تو جناب وہ سب کچھ میں آگے ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی تو جناب سب سے پہلے آپ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کیجئے سبسکرائب اور ویڈیو کو بھی کر دیجئے گا لائک تو جناب ہم گھر سے نکل چکے تھے ہم جا رہے تھے جیسے ہی ہمیں یاد آئے کہ آج ہماری ویڈنگ انیورسری ہے شام کیا بلکہ رات ہو گئی تھی پورا دن گزر گیا ہمیں بلکل بھی یاد نہیں آیا یہ تو اچانک بیٹھے بیٹھے میں نے ڈیٹ چیک کی تو مجھے یاد آیا کہ ہاں آج تو ہماری ویڈنگ انیورسری ہے تو چلو جی ہسنین صاحب ہو گئے شروع نہیں جی نہیں ہم نے جو ہے وہ سیلیبریٹ کرنی ہی کرنی ہے چلو 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 جی اسی وقت نکلے ہم سیدھا گئے مال تو وہاں سے ہم نے تھوڑی سی کی شاپنگ کیونکہ نیا ڈریس تو چاہیے ہی ہوتا ہے نا سب کو تو جناب نیا ڈریس لینے کے لیے ہم آگئے تھے مال کہاں پہ آئے ہیں ہم جناب اندلس مال میں آئے ہیں اور اس کا جو کمپلیٹ ریویو ہے نیکسٹ کسی ویلوگ میں میں آپ کو دکھاؤں گی تو ابھی جو ہے میں تھوڑے تھوڑے سے شورٹ آپ کو دکھا رہی ہوں کیونکہ ابھی ہم نے واپس بھی جانا تھا کہاں بھی ٹھر سارے کرنے تھے ریڈ ٹیک تھا یہاں پہ میکس تھا سارا کچھ تھا اور ہم کہاں کہاں گئے ایس مارٹ میں گئے ہاں ایس مارٹ میں بھی ہم لوگ گئے تو بڑا گھومے بڑا مزہ آیا بڑی رون کے پھر سے بہال ہو گئی ہیں اور بڑے لوگ جو ہیں وہ پھر سے شاپنگیں ووپنگیں اور ویسے آگے دو مینے رہ گئے ہیں خیر سے رمضان شریف آنے والا ہے تو اس وجہ سے بھی لوگ جو ہے وہ کافی زیادہ شاپنگوں میں ابھی سے ہی لگ چکے ہیں جناب اب شاپنگ کر کے ہم لوگ واپس گھر آگئے تھے اور گھر میں آتے ساتھ انہوں نے مجھے کچن میں کھڑا کر دیا کیونکہ میں پہلے کبابوں کا مسالہ بنا کے رکھ چکی تھی کہ میں نے کہاں چلیں آج جو ہے وہ شامی کباب بنانے تھے تو میرے پاس اتنا ٹائم تھا نہیں میں نے حسنین صاحب سے کہاں اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں تیار بھی ہوں میک اپ شک اپ بھی کروں تو آپ کو جو ہے وہ فرائی کرنے بڑیں گے تو کباب جو ہے وہ آج حسنین صاحب نے فرائی کیے ساتھ میں میں نے سمپل سے جو ہے وہ چاول بوائل کی ہوئے تھے کیونکہ زیادہ تر چاول میں ہی کھا لیتی ہوتی ہوں حسنین صاحب تھوڑا کم ہی کھاتے ہیں تو ان کو بڑی بھوک لگی تھی تو انہوں نے آتے ساتھ ہی کھانا شروع کر دیا انہوں نے میرا ویٹ بھی نہیں کیا کہ سفرہ لگ رہا ہے یا تھوڑا سا مجھے بھی آ لینے دیں ابھی میں چیزیں اٹھا اٹھا کے رکھی رہی تھی تو انہوں نے کھا لی اب بچی میں اکیلی اب میں نے اپنے لیے پھر چاول نکالے اور کھانا سٹارٹ کر دیا جناب کھانے کے بعد اب آ گئی ہے میری تیاری اور یہ دیکھیں ابھی میں نے گھر بھی سیٹ نہیں کیا جیسے ہی میں گھر سیٹ کر لوں گی تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ایک ویلوگ جو ہے وہ میں گھر کا بھی دکھاؤں گی ہم نے گھر چینج کیا ہے بہت لمبی سٹوری ہے یہ میں نیکسٹ کوئی ویلوگ بناوں گی اس میں بتاؤں گی کہ کیوں یہاں پہ کیا ہوا ہے جدنے میں جو میں ایسا کرنا پڑا خیر ہو تو میں بعد میں آپ کو دکھاؤں گی وہ ویڈیو میں نے پرپیر کر کے رکھی ہوئی ہے تو ابھی تو میں کر رہی ہوں تیاری تو یہ میں نے آئی شیڈو ایک نیو خریدا تھا اس کا بھی میری ویو آپ کو چیک کرواؤں گی بہت زبردست لگا مجھے بہت زبردست آئی شیڈو ہے تو میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں اس پہ جو ہے وہ ویڈیو بناوں تو نیکسٹ ویڈیو جو ہے وہ میں اپنے میک اپ شیک کپ پہ بھی بناوں گی تو ابھی جناب یہ میں خرید کے لائی تھی میں کسی فل ہیوی کام والی تھی سارا کٹ دانے کا کام تھا اور اتنی بھاری اتنی بھاری یقین کیجئے بس ایک دفعہ پہلے نا بندہ جب اتارتا ہے نا تو ایسے لگتا ہے کہ کوئی پتھر تھا آپ کے اوپر رکھا ہوا جس کا آپ نے اتنہ وزن جو ہے وہ اتار دیا آگے پیچھے ساری جڑیوی تھی فل کام سے تو ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ سے میرے ہزبنڈ بول رہے تھے کہ بہت پیاری لگ رہی تھی تمہیں جب تم نے یہ پہنی ہوئی تھی تو اب جو ہے اچھی دیکھنے میں بھی اچھی لگ رہی ہے اوکے جناب ابھی میں تیاری کروانے لگی ہوں نور ہور کی بھی خود کی بھی تیاری کر رہی ہوں ساتھ میں ان کی بھی تیاریاں کروا رہی ہوں تو جناب بڑے کام ہے میرا گھر بھی بہت بکھرا ہوا تھا کیونکہ اچانک سے یاد آیا سارا کچھ میں نے آج کے دن میں ہی کرنا تھا اور میرے پاس صرف دو سے تین گھنٹے اور بھوک بھی شدید قسم کی لگ رہی تھی تو خیر وہ سب تو ہو گیا کھانا مانا تو میں نے کھا لیا تھا اب تیاری کی باری تھی تو میں اکسی نکالی پھر بچوں کے کپڑے نکالے پھر ان کی پونیاں شونیاں کروائیں ان کی تیاریاں کروائیں اس کے بعد جناب چاہ کے تو ہے وہ میری باری آئی ہے تیاری تو میں کری رہی ہوں ساتھ ساتھ آپ کو میکسی بھی دکھا رہی ہوں تو بہت بہت مشکل تھا میرے لئے ایک دو مہینے کیا ہوا یہ میں آپ کو اگلی ویڈیو میں ضرور بتاؤں گی تقریبا جدہ میں جتنے بھی لوگ ہیں تقریبا سب کو اس پریشانی کا سامنا کرنا پڑا ہے جناب خیر وہ تو وقت گزر گیا میں کچھ جو ہے وہ ریزنز تھے ایسے جس کی وجہ سے میں ویڈیو بھی اپلوڈ نہیں کر سکتا کیوں آپ لوگوں کہ دھیر سارے کمنٹس آ رہے تھے بہت بہت شکریہ آپ کی اتنے دھیروں کمنٹس کا اتنے پیار کا کہ آپ کی ویڈیو نہیں آ رہی ویڈیو اب انشاءاللہ انشاءاللہ کوشش کروں گی کہ ریگلرلی ویڈیو جو ہے وہ میں ڈالتی رہوں اٹلیسٹ ہفتے میں ایک ویڈیو تو ضرور آنی چاہیے کوشش کروں گی کہ زیادہ ڈالوں نہیں تو ایک ویڈیو تو انشاءاللہ ضرور ڈالا کروں گی تو جناب اس کے بعد جولری سیٹ بھی میرا آپ نے دیکھ لیا گولڈن کلر کا تھا اس کے بعد اوہور کی باتیں سنیں کیوں کھائی ہیں جلدی سے کام نہیں کری تھی جلدی سے کام نہیں کری تھی کیا مطلب ہے آپ سٹوپی سٹوپی اٹھا کے جناب کیک کے اوپر اتنے اچھے اچھے پھل بوٹے بنائے تھے میں نے فروٹ کیک اتنا مزے کا تھا سارا انہوں نے خراب کر دیا اور میرا اتنا دل ٹوٹا اتنا دل ٹوٹا میں نے کہا نورور کیا کیا تم لوگوں نے یہ کیا حال کر دیا تم لوگوں نے میرے کیک کا خیر اب تو ہو گیا جو ہونا تھا پھر اتنا ہنسی یہ دونوں میں نے فریج میں کیک جو ہے وہ بنا کے رکھا تو یہ دونوں جب جب جا رہی تھی تو اٹھا اٹھا کے چیزیں کھا رہی تھی یہ جی سارے پھول بنے ہوئے تھے اتنا ایسے گلاب ٹائپ کیر اتنے پیارے لگ رہے تھے اوپر سے یہ سارا کچھ نکال کے کھا گی تھوڑی تھوڑی سٹرابری ہیں جو ہے وہ انہوں نے بچا دی کیونکہ ان کو سٹرابری بہت زیادہ پسند اور ان کے بابا کو بھی بہت زیادہ پسند ہے تو خیر یہ سب تو چلتا ہے رہتا ہے بچے ہیں بچے تو کچھ بھی کر سکتے ہیں میں اندر اپنی تیاریوں میں لگی ہوئی تھی اور یہ دونوں میڈ میں جو ہے وہ جا جا کے کیک کھا رہی تھی اور کیک کا ستیہ ناز کر رہی تھی تو جناب اب آنے والی ہے کیک کٹنے کی باری ہم نے کہا چلیں اب کیک بھی کٹ لیا جائے رات بوت ہو گئی تھی ہم نے کہا چلیں وریمہ ہمارا سٹارٹ ہو گئی کیونکہ اکیس ختم ہو گئی تھی بائیس شروع ہو گئی تھی تو جب آپ کو ویڈیو ملے گی آئے ہاں ایک دن اور بھی گزر چکا ہوگا کیونکہ میری مسروفیات ہی بہت زیادہ ہوتی ہے جت کی وجہ سے جب وہ تھوڑا سا میں لیٹ ہو جاتی ہوں تو اکیس کو جی ہماری تھی انیورسری رات کا ٹائم تھا لیکن اکیس گزر چکی تھی تھوڑا سا بارہ سوپر کا ٹائم ہو گیا تو میں انہوں نے کہا چلو خیر ہے سمجھ لو ہم ولی مہا جو ہے وہ سیلیبریٹ کر رہے ہیں تو ہم سے زیادہ یہ نور ہرکوش ہوتی ہے ان کو ہوتا ہے کہ ممہ تیار ہوں گی ممہ چھے چھے کپڑے پہنے گی جیلری پہنے گی جناب خیر سے کیک تو گیا کٹ میری بیٹی ہم بہت خوش ہیں آج کیونکہ ان کو آج جو ہے وہ تیار ہونے کا موقع بل گیا آج ان کو ممہ بھی تیار ہوئی بھی نظر آ گئی ہے بڑی پرزور ان کی فرمایش ہوتی ہے کہ ممہ یہ والا پہنو یہ میکسی پہن لو یہ فراغ پہن لو میں نے کہا بیٹا گھر میں بندہ نہیں نہ پہن سکتا ہاں اس طرح کا کوئی چھوٹا موٹا ایونٹ ہو تو پھر مزہ ہی آتا ہے تو یہ جناب میں تھوڑی سی شرارت کر رہی تھی اس نین صاحب سے تو جناب اب میں کھانے لگی ہوں وہ مجھے کھلا رہی ہیں میری کیوٹ سی بیبیاں جو کہ مجھے بہت پیاری ہیں اور بڑا خیال رکھتی ہیں میرا اور اب اس کے بعد میں نے کہا چلیں آپ لو ان کو بھی کھلا دوں میں تھوڑا سا جو ہے خود جب تک ماں آنا نہ کھلایا بچوں کو تو لگتا ہے کہ میرے بچوں نے کچھ کھایا ہی نہیں ہے تو میں ان کو جو ہے وہ خود پلیٹ میں ڈال کے تو ان کو نکال کے کھلا رہی تھی ہم ساتھ ساتھ میں تھوڑی سی باتیں واتیں بھی کر رہی تھی اور ان کے بابا جو تھے وہ بہت زیادہ تھک چکے تھے انہوں نے کہا بس وہ جو ہے وہ پانچ منٹ ہی انہوں نے میرے خرمے ہمیں دیئے ہوں گے اس پوری ویڈیو میں بلکہ پانچ منٹ بھی نہیں دیئے اس سے بھی کھا وہ جا کے سو گئے ہیں میں خود بھی یہ بہت زیادہ تھک گئی تھی لیکن میں نے کہا چلیں نور ہور کو جو ہے وہ اپنے ہاتھوں سے کھلال ہوں تاکہ دل کو تسلی ہو جائے کہ ہاں ہاں میری بچیوں نے کچھ نہ کچھ کھا لیا ہے کیونکہ ماں جب تک اپنے ہاتھوں سے نانا کھلائے تو اس کو تسلی نہیں ہوتی کہ پتہ نہیں بچوں نے پیٹ بھر کے کھایا بھی ہے یا نہیں کھایا خیر یہ سب تو چلتا رہتا ہے ہاں på یہی ہاں 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 dadied ہاں ہاں Pilot ہاں ملتی رہیں گی اپنا اپنی فیملی کا سب کا رکھے گا خیال اور مجھے بھی ضرور دعاوں میں یاد رکھے گا میری طرف سے آپ سب کو اللہ حافظ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں